بکریوں کا چرواہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کو اذان کہتے سنا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے پھر جب اس نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آگ سے محفوظ ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ دور کر گئے کہ دیکھیں زبانِ رسالت سے جنت کی بشارت پانے والا یہ کون خوش نصیب ہے جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کا ایک چرواہا تھا جو کہ ازان کا وقت ہو جانے پر کھڑا ازان کہہ رہا تھا صحیح ابن خزیمہ حدیث 399 موسیقی 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 موسیقی